اسلام علیکم جماعت ہفتم کیسے ہیں آپ سب سٹورنٹس آج ہم نیکسٹ محول کی علودگی اور اسلامی تعلیمات ہمارا سبق ہے اس کا نیکسٹ حصہ جو اس کی پڑھائی کریں گے جیسے کہ پریویس لیسن میں ہم نے پڑھا تھا محول کی علودگی کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے محول کی علودگی کے کتنی صورت ہیں اس کی پہلی صورت یعنی کتنی اقسام ہیں اس کی پہلی قسم کے بارے میں پڑھیں گے وہ کیا ہے وہ ہے زمین کی علودگی زمین کی علودگی سے کیا مراد ہے یہ سوال بھی ہو سکتا ہے اور زمین کی علودگی کی تعریف کریں جی تو زمین کی علودگی زمینی علودگی کہلاتی ہے اب سٹورنٹس زمینی علودگی کے اسباب کیا ہیں وہ کیا سبب ہیں وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو زمین ہے وہ دن با دن آلودہ ہو رہی ہے تو سب سے پہلے اس کا جو سبب ہے وہ کارکانوں اور فیکٹنر سے نکلنے والا فالت مواد ہے نمبر دو جو کاشت کاروں کا بے تحاشے کیمئے کھادوں کا استعمال ہے یعنی کاشت کاروں کا بے تحاشے کیمئے کھادوں کا اور زہریلی عدوایات کا استعمال کرنا زیادہ فصل کے حصول کے لیے نمبر تین فصلوں کے لیے استعمال کی جانے والی زہریلی عدوایات یعنی وہ فصلوں کے بچاؤ کے لیے کیوروں سے ان کو بچانے کے لیے زہریلی ادوائت کا استعمال کرتے ہیں جس سے وہ وقتی طور پر تو فائدہ حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ زمین کی ذرخیجی کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں اب ہمیں یہ تو معلوم ہوگا کہ زمین کی علودگی کے اسباب کیا ہیں اب ہم زمینی علودگی کے اسباب کو ختم کرنے کی تجاویز پیش کریں گے تجاویز تجویز کی جمع یعنی کہ وہ کیا ہم سٹیپ ٹھا سکتے ہیں کیا کر سکتے جس سے زمین کی علودگی کو ختم کیا جا سکے جی تو اس کا فرس ٹیپ ہے کہ کاشت کاروں کو چاہیے کہ کیمی خادوں کا استعمال کم سے کم کریں یعنی بہت اشد ضرورت ہو تو وہ کیمی خادوں کا استعمال کریں نمبر دو کارخانوں اور فیکٹریوں سے نکلنے والے فالتو مواد کی درست تنقاصی کا بندوبست کیا جائے یعنی کارخانوں اور فیکٹریوں سے جو مواد جو زہریلہ مواد ہوتا ہے وہ جب نکلے تو اس کی پہلے صفائی کا انتظام کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ زہریلہ مواد سے زہریلی جو اس میں کیمیکلز موجود ہوتے ہیں اس کو نکال کر پھر اس کی نکاسی کی جائے سٹوڈنٹس اب ہم جو ہے محول کی علودگی کی جو سیکنڈ صورت ہے دوسری صورت ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے وہ کیا ہے یعنی کہ فضائی علودگی فضائی علودگی کی تعریف یعنی فضائی علودگی کی کہلاتی ہے یعنی کہ فضائی علودگی کی کہلاتی ہے یعنی کہ فضائی علودگی کرنا اور فضائی علودگی کی کیا اسباب ہیں وہ کیا وجوہات ہیں وہ کیا سبب جو فضائی علودگی کر رہے ہیں جیسے سب سے پہلا سبب ہے وہ ہے کہ کیمیکن سنتوں کے کارخانوں سے نکلنے والا زہریلہ دھوہ یعنی کہ جو زہریلہ دھوہ ہیں جو کیمیکن سنتوں ان سے نکلتا ہے وہ ہماری فضائی علودگی کر رہے ہیں اور یہ اوزون لیئر جو ہے اس کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے نمبر سٹیپ تمباکو نوشی یعنی کہ تمباکو نوشی کا استعمال نمبر تھری بیتحاش ہے ٹرافک کا دھوان دن بہ دن جو ہے وہ ٹرافک میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے جو دھوان اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اس کا جو دھوان اس کا اضافہ جو ہے فضائی علودگی کا سبب بنتا ہے اب ہم یہ سٹیپس معلوم ہوگا کہ فضائی علودگی کا سبب کیا ہے اب ہم فضائی علودگی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں ختم اگر نہیں کر سکتے تو ہم کیا سٹیپس اٹھا سکتے ہیں جس کے وجہ سے جو ہماری فضائی علودگی ہے وہ کم ہو جائے تو سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے کہ کیمیہ سنتوں کہ کارخانوں کے مالکان کو چاہیے کہ وہ دھوانے کے رات سے پہلے اسے صاف کریں سیکنٹ تمباکو نوشی کو ختم کیا جائے لیکن یہ کہ تمباکو نوشی کے استعمال کو کم سے کم کیا جائے اور نمبر تین ہے ٹرافک کے استعمال کو کم کیا جائے نزدیک کی مقام پر جانے کے لئے یعنی اگر تھوڑی دور کی مسافہ تو تھوڑی دور جانا ہو تو پیدل راستے کو درجی دیں سٹورنٹس آج ہم نے جو ہے ماحول کے علودگی کی دو صورتوں کے بارے میں پڑھا ہے سٹورنٹس آج آپ یہ جو لیسن ہے یہ صرف یاد کریں گے اوکے سٹورنٹس اللہ حافظ سٹورنٹس